سورت کاف کے تحت اپنے بیان کے شروع میں جو ہم نے ایک بات کہی تھی ہم نے کہا تھا کہ مادیت پرسی کا لفظ سوڑی دیر کے لیے ہم نہیں بول رہے ہیں مادیت کا لفظ بول دیتے ہیں یا مادہ کا لفظ مادیت بھی تقریباً وہی ہے مادہ پرسی ہے مادہ دنیا کے اندر پائی جانے والی جو اشیاء ہے ان کے ساتھ تعامل کا درسترین طریقہ جو شرائع آسمانی نے متعین کیا ہے اور سورت کاف میں دو ایکسٹریم سیچوئیشنز جو ہیں وہ ہم کو دکھائی گئی ہیں یعنی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے جس میں آپ مادی طاقت یا اختیارات یا اسباب یا جو فراوانی ہے سہولتوں کی اس سے محروم ہونے میں آخری حد وہ آپ کو اصحاب کاف کے واقعے میں ملتی ہے اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ساری جہان کی مطلب جو ایک تصویر ہمیں ایک بلکل ایک پرومٹنگ ایک تصویر نظر آتی ہے دلقنین کے واقعے سے وہ یہ کہ تقریباً ایک آدمی پوری زمین کا مالک بن گیا ہے مغرب الشمس آخری جہاں سورج کا غروب ہوتا ہے پھر آخری جہاں سورج کا تلو ہوتا ہے اور پھر کسی ایک تیسری طرف کو شمال کی طرف کو چلتا چلا گیا ہے اور بلوم یہ سارے خطے جو ہیں یہ خطے سوا کے بہت قریب آیا جاتا ہے تو جنوب تو آلڑی ہے اور شمال ہی رہ جاتا ہے جدر کو آپ نے جو ہے وہ چلنا ہے اور اس میں بھی وہ کسی بہت دور کی وادیوں کے اندر جا کر اور وہاں وہ ایک بہت بڑا مونومنٹ جو ہے سبحان اللہ یادگار جتے کہتے ہیں نا تو وہ صورت شعرہ میں اللہ تعالی نے کافروں کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ بڑی یادگاریں اونچی اونچی جو ہے اتبنون بکل ریع آیتن تابدن اور اونچی جگہ پہ تم جو ہے وہ کوئی یادگار کھڑی کرنا شروع ہو جاتے ہو تو ایک یادگار جو ہے جو کہ محض جو ہے نا وہ کوئی مینار ٹائپ یا کوئی اور ایسی کوئی کوئی نیشنل مونومنٹ ٹائپ نہیں ہے بلکہ حق کی نصرت کی ایک مونومنٹ ہے اور کمال ہے سد دلقر نے تو وہ اس نے قائم کی ہے تو یہ دوسری آپ کو نظر آتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارے میدان اہل حق کے ہیں ایک ہے کہ اس پر مرا جائے اور اس پر فیدہ ہوا جائے اور دنیا پر یہی کرتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کو مٹھی میں کیا جائے اور اس کو مسخر کیا جائے حق کی طاقتوں کے حق کی اقامت کے لیے یہ صحیح ترین ایکویشن ہے جو ہم کو قرآن مجید سے نظر آتی ہے اور خود صورت القحف سے بھی یہی نظر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ جس وقت آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی ہے اور خاص خدا کی طاقت پر ہی آپ کو بھروسہ کرنا ہوتا ہے اور توقل کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور یہ واضح رہے جس وقت آپ کا طاقت پوری ہو توقل اس وقت بھی ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس وقت آپ کا ایک زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے لیکن آپ کی نظر خدا کی قوت کی بجائے اس چیز پر چلی گئی اور بساوقات اہل ایمان اس آزمائش میں جو ہے وہ چوٹ کھا لیتے ہیں جیسا کہ وہ ہے کہ کسرت جو ہے بہرحال تلواروں کی اور لڑنے والوں کی بازوں کی حق کے لیے کھڑے بازوں سبحان اللہ اس سے عالی کوئی تاریخ انسانی نے تو نہیں دیکھا ہوگا حق کے مطلق حق تو رسول اللہ کی سرکردگی میں چلا جاتا ہے اس فوج میں پائے جانے والی ایک کسرت سبحان اللہ دل باغ باغ ہوتا ہے اور بار بار فدا ہوتا ہے اس حقی قوت پر لیکن کیا کر رہے گا وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ تم نے کہا کہ ہم آج بڑے ہیں تو کیا ہوا ہے عَجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ خدا کی قوت جو مارا تمہارا اصل سہارا تھا جو تمہارا اصل بھروسہ تھا اور جس وقت تنہ تنہا وہ جو ہے ثانی اثنین اِذْهُمَا فِي الْغَارِ جب وہ پورے جہان سے جو ہے وہ بچ کر پورا جہان ان کی جان کا دشمن ہوا مشکل سے وہ بچ کر غار کے اندر جا چھپیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے تو وہ اللہ جو اس غار کے اندر ان دو چھپے ہوئے نفوس کے ساتھ ہے وہ اللہ جو ہے وہ یو مَحُنَيْنِ اِذْعَجَبَتْكُمْ کِسْرَتْكُمْ کو بھی ذرہ روح پوش نہیں ہونا چاہیے تو اصل یہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جس وقت آپ تنگ دس ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ خالی ہوتا ہے اس وقت خدا کی طرف کو رجوع کرنا اور اس وقت خدا کی خدائی پر بھروسہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے بمقابلہ اس وقت جب کسی وجہ سے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگی کہ انسان کی نظر بہرحال قریب کی طرف زیادہ جاتی ہے اور جو غیب ہے اور بظاہر دور لگتا ہے وہ اس کی طرف کو نظر مشکل سے جاتی ہے جبکہ ایمان کیا ہے کہ اصل غیب یہ ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو اصل امتحان کا ہے اور اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس وجہ سے ایمان کے یہ اسباق جو ہے ہر دو حالت کے اندر پیش نظر رہنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے تو جس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے جس وقت اہل حق کمزور ہوتے ہیں اور اس وقت جو مادی طاقت ہے وہ آپ کو خدا بن کر ڈراتی ہے اور بلا شباہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور بہت مشکل ہے کہ نفوس جو ہیں وہ اس وقت اپنے ایمان کو بچا کر رکھ لیں تو لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے نا یہ بیلنس رکھنا اور بنیادی طور پر یہ جو ایک تصویر ہے نا کہ مادیت کے رد میں کچھ ضرورت سے زیادہ جو غلوب ہو گیا ہے مادیت کا لفظ پھر میں بول بیٹھا ہوں مادہ یہ جو میٹریل اسباب ہیں مطلب ان کی تحقیر کرنا کیوں بھئی تحقیر کیسے کریں گے یعنی درست ہے کہ جب یہ باطل کے پاس آئے گا باطل کے پاس جب یہ آئے گا تو اس وقت یہ شرک کا عبادت غیر اللہ کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے بہت اپنی گا لیکن جس وقت یہ حق پرستوں کے پاس آئے گا اس وقت یہ عبادت خدا بندی کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے تو اچھا لیکن ہو کیا گیا ہے کہ کسی وجہ سے ایک لمبا عرصہ جس میں اہل حق جو ہیں وہ اس سے محروم ہوئے اور خود اپنی ہی کچھ کتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہوئے اور یہ سارا کچھ کافروں کے پاس چلا گیا جو کہ ظاہر ہے کافروں کے پاس جائے گا تو کفر ہی کے قوت کا ذریعہ بنیں گا اور اس لحاظ سے تو یہ بہت برا ہے لیکن ہو یہ گیا کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ طاقت قوت دولت مال معیشہ ان کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا وہ پورے کا پورا ہی مادیت یا مادہ پرستی کے حوالے سے ہو گیا اور ایک واقعہ ادھا نیریٹیف ہے اس وقت جو مسلمانوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ وہی یہ دنیا ہے دنیا اچھا اب سبحان اللہ اس پہ شاید الگ ہمیں کبھی مجلس کے نہیں پڑے گی کہ سلف کے ہاں دنیا کی مضمت بھرحل کی جاتی ہے ایک بہت بڑا ایک آنٹ ہے دنیا کے مضمت کا اور خود قرآن مجید کے اندر بیانات ہیں بیان ہے دنیا کے مضمت کا اس سے جو ہے جو ایک ستھری ذہن ایک ستھی ذہن جو ہے وہ لیتا ہے وہ یہ ہے کہ فی نفسی ہی دنیا جو ہے وہ کوئی ایسی ہے اور اصحابے کا وغیرہ کے واقعے سے آپ کو پیابہ نظر یہی آتا ہے حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے پاس نہیں ہے اس اور کفر کے ہاتھ میں ہے تو بلا شبہ مطلب اس کو کوئی چیز نہ جاننا اور اتنا بڑا اپنے آپ کو دولت مند ماننا کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے خدا پر توقل سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاس خدا ہے اللہ مولانا ولا مولا لکم تمہارا کوئی مولا نہیں ہے اور ہمارا مولا اللہ ہے تو اس چیز کو محسوس کرنا اور خاص اس پہلو سے اس کی تحقیر بھی کر لینا وہ دروت سے لیکن فی نفسی ہی کیا ہے فی نفسی ہی ہے اس سوالے سے بس ایک حدیث جو ہے وہ ذکر کرتے چلیں گے یہاں پہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ صلحہ کے بعد اسلام قبول کر کے آئے تھے اور کچھ ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ ان کو کسی سریعہ پر کسی جہادی مہم پر امیر بنا کر کمانڈر بنا کر بھیجیں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا میں حاضر ہوا آپ وضو کر رہے تھے وضو کرتے ہوئے ہی جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اوپر سے لے کر نیچے تک جیسے پورا میرا جائدہ لے رہے ہوں نظروں میں تول رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں دیکھا پھر کہنے لگے کہ عمر میں تجھ کو ایک جہادی مہم پر بھیجنے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے تم سلامتی کے ساتھ بھی آؤ اور غنیمت کے ساتھ بھی آؤ غنیمت تو کہنے لگے میں نے ارز کیا کہ اللہ کرتے ہیں میں نے آپ کی تابداری اختیار کی ہے کسی غنیمت کے لیے نہیں مجھے تو جن تو ظاہر ہے اس میں تحارض نہیں ہے تو یہاں پر جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ پنچ لائن ہے مادہ کے ساتھ دنیاوی مال اسباب دولت اختیارات قوت وسائل کے ساتھ تعامل کے حوالے سے تو فرمایا کہ یا عمر نعم المال الصالح عند الرجل الصالح عمر کیا ہی اچھا ہے کہ صالح مال ہو صالح آدمی کے پاس سبحانہ صالح مال ہو صالح آدمی کے پاس صالح آدمی کے ہاتھ میں تو پوری دنیا ہو تو ساری دنیا کا بھلا ہے اسی کے اس پر ہم کہیں گے کہ صالح اقتدار ہو صالح شخص کے پاس ہو صالح قوت ہو صالح شخص کے پاس ہو تو صالحین کا اس رخ پر چلنا جو ہے وہ کسی وجہ سے بڑا ہی عجیب اور ناقابل قبول سمجھ لیا گیا ہے تو اس چیز کی تصحید ہے وہ ضروری ہے